سٹیلیا نیوز چینل حق کی آواز پیرڈائز فنکشن پیلیس پیرڈائز فنکشن پیلیس محبوب نگر محبوب نگر مستخر کے النور ہائی سکول انگلیش میڈیم کا دسما سالنا جلسہ کراؤن گارڈن فنکشن ہال میں شاندار پہمانے پر منایا گیا جس میں طلبہ اور علیہ طلبہ کی علاوہ عوام کی قصیر تعداد موجود تھی اس جلسے میں بطور مہمانے خصوصی محبوب نگر ملے انیم سرنیواز ریڈی عبداللہ کوتوال مینارٹی فینانس کورپوریشن چیئرمن عبدالحادی ایڈوکیٹ زلا صدر مجلس شبیر علی ووائس چیئرمن بلدیا ڈاکٹر بشیر احمد پرنسیپل کالیج آف ایڈوکیشن پالامور یونیورسٹی عبدالرب گزیر ہیڈ ماسٹر گورنمنٹ ہائی سکول نیو ٹاؤن سید سادت اللہ حسینی مجلسی فلور لیڈر بلدیا عبدالصراج ڈی سی سی جورنل سیکریٹری نمائندہ کانسلر ریاض الدین امجد مزمی المہی الدین محمد جھانگیر عیسیٰ مودی کانگرس لیڈر ان پرباکر سکول یونین زلا صدر نے حصہ لیا اس موقع پر ایمیلے نے طلبہ اور والدین سے مخاطب کرتے ہوئے بچوں کو اپنے قریب رکھ کر تعلیم و تربیت کرنے اور اخلاقی اقدار سوارنے پر زور دیا اور کہا کہ طلبہ کے لئے موقع حاصل کرنا کچھ نہیں ہوتا اور بچوں کے موقع سے انہیں جج نہ کریں اپنے بچوں کی اندرونی قابلیت دیکھیں اور آج کے دور میں ہر شعب حیات میں روزگار کے مواقع ہیں اور بچوں کی جو دلچسپی ہے اس فیلڈ میں انہیں اُبھرنے کا موقع دیں آخر میں انہوں نے طلبہ کے مظاہروں کو دیکھ کر بہت محفوظ ہوئے اور طلبہ کے مظاہروں پر سکول انتظامیہ کو مبارک بات دی جبکہ جلسے کی نظامت سکول کی طالبات نے کی سکول ڈائریکٹر خواجہ پاشا نے مہمانہ اور علیہ طلبہ کا استقبال کیا جبکہ پرنسپل نازیہ سلطانہ نے آخر میں مہمانہ اور دیگر حاضرین کا شکریہ دا کیا سکتا ہے اور اس کے ساتھ موسیقی 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 اور اپنی دقیقوں کا سیڈنس کا نالتے میں ہم ضرور سے جانا ہمنا سوشل فیڈیاں استعمال کرتے ہیں پھول جانتے ہیں کہ سوشل فیڈیاں ہمارا استعمال کرتا ہوں میں بھوٹیوں سے انہوں سے جڑا ہوں بھوٹیوں سے خریب ہوں انہوں نے اسلامی سکھڑی سے ساتھا نائے زید کرمین سکھڑا 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 اور آگے سکھڑا 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 اور مرکہ کٹھوں کہ اللہ طرح سے ضرور اس کے سکاف ہوں دیریکٹر کو اور آری مدل اور نینے کانسپٹ آئے آج پر بھتا ہے کانسپٹ یہ جیٹی رہی سے بھوٹ یہ کانسپٹ پر بھوٹ چائز بھائی کسی کو کانسپٹ آئے نہیں ہے پھوٹی لڑکی جو کلیس میں بھی تھی بھوٹی لڑکی جو بھوٹی لڑکی جو بھوٹی لڑکی جو کسی کو کٹھوں کہ جیٹی لڑکی جو جیٹی لڑکی جو چاہت میں بھی ہو جو جو بھوٹی لڑکی جو اور مارے دعا کھا ہمیں ضرور دعا کھا ہاں کے بھڑے اچھے مہم پھوٹی لڑکی جو اتنا دے تو دعا کھا بھوٹی لڑکی جو بھوٹی لڑکی جو دوسرا پروگرام کا اسی لیے میں رکس کیا آپ لوگوں کے بیچ میں ہوں بہت ہوشی کی بات ہے اور ہمیشہ مجھے کشی کی بات ہے کہ بچوں کے ساتھ ہوں پیرنٹس کے ساتھ ہوں تاکہ کچھ بول سکے کچھ سکے کچھ سیکھ سکے آج کے زمانے میں سب سے اہل چیز ہے جو ہم بلا ساتھ دیں گے دے سکتے ہیں وہ تعلیم ہیں اس کے لیے یہ ماں باپاں ہر کربات کے لیے تیار ہوتے ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہے جو تعلیم انہیں وہ حاصل نہیں کر سکے وہ شکشہ و تعلیم اپنے بچوں کو دینے کے لیے جو زمبوں ہیں وہ کاف کرنے کے لیے یہ آج کے پیرنٹس تیار ہیں اسی لیے بچے یہاں آکے اپنے پیرنٹس کے بارے میں کچھا گارہ گارہ دل بہت خوش ہوا کیونکہ بچوں کو یہ احسان ہونا چاہیے کہ یہ تعلیم دلانے کے لیے اپنے ماں باپاپ کیا کیا خربانیاں دیں کیا کیا خوشیاں بازو رکھے تعلیم بچوں کے لیے وہ کوشش کرتے تھے یہ ایسا بچوں کے لیے ہونا چاہیے اور اللہ کا اللہ مینجمنٹ کا میں شکریہ آگا کرتا ہوں کہ ایسے مچ پر ایسے موقع پر بچوں سے وہ گانا گا کے سب کو ایسا جدائی آیا کہ پیرنٹس کا خربانیاں کیا ہوگا یہ بہت بڑی بات ہے بہت اچھی بات ہے میں یہاں باقی تو ہم ہندے رہتے ہیں ہر موقع پہ ہم ملتے ہیں ہر پنچن میں ہم ملتے ہیں مگر یہاں ہاں پیرنٹس اور سکوڑنٹس دونوں کو ملنے کا موقع آیا میں دونوں کو ایک بات بولتا ہوں زمانہ بدل دیا ہے جو دس سال پاندوہ سال پہلے زمانہ تھا وہ پڑھائی تھا وہ جاب آپانچنے جی سے وہ پڑھائی تھے نیا جامانہ نیا جاب آپ اپورچنٹیس آنے آنے ہم دے کریں گے اسی لئے آپ سب کو ایک سکوچنا دیتا ہوں اگر ادوائز دیتا ہوں اگر ہمارے لڑکے لڑکیاں لڑتا اگر وہ بولیں گے پاپا میں میں نہیں نہیں کرتا ہوں یا ممی میں میں نہیں کرتا ہوں تو آپ خوشی سے سوادت کیجئے کیونکہ دنیا میں اسے بہت سارے جس کو لے کے بہت 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 بڑے بہت سکتے ہیں تو جو آپ کا فریم ورک ہے مہین کا بیٹا انجینیر بننا بیٹا ڈاکٹر بننا اس سے الگ آئی ہے کیونکہ یہ اٹھوٹیشن اکٹریجنس کا جمانہ ہے تکٹرالجی کا جمانہ ہے الیٹرونکس کا جمانہ ہے اور ڈرونس کا جمانہ ہے دنیا بدل بدل چکا ہے بدل رہا ہے اسی لئے ہمارے ہمارے بچوں کو آگے والے چالنجز کے لئے پریبیر کرنا ہے وہ صرف اگر اس کا دلچس بھی آرکٹیکٹر میں ہیں تو انکریج کرنا ہے اس کا دلچس بھی میکرو بیولوجی میں ہیں اپنے کو انکریج کرنا ہے ایسے ایسے مقام پہ پہ پہنچ رہے آج کل لڑکیاں میکرو بیولوجی لے کے سائنٹیسٹ بن رہے ہیں بڑے بڑے ایکسکلوش میں ریسرچ کر رہے ہیں لاکھوں لوگوں کا جان بچا رہے ہیں اور یہ سن کے تارجد ہو گیا کرونا وائرس کا علاج یہ ہی 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 درباد سے ہوا ہے یہ ہی ہی ویکسن بنا ہے یہ ہی سائنٹیس سے بنا ہے آپ اسے سکول سے بڑے ہو کے میکرو بیولوجی لے کے اپنے بچے دنیا سے کامپٹیشن میں ریکسل بنائے ہیں تو یہ ہی آگے ہو سکول سے ہمارے پیچھوں سے ایک بڑا سائنٹیسٹ بن سکتا ہے ایک آسٹرناٹ بن سکتا ہے انجنیر اور ڈاکٹر کے علاوہ بہت کچھ بننے کا چانس ہے دو چھوٹ پہ بہت کچھ بن سکتے ہیں اگر انجنیر بننا ہے ڈاکٹر بننا اچھی بات بات مگر یہ ماں سوچھو اگر اپنا لڑتا یا لڑکی وہ دونوں نہیں بنے تو وہ کسی کام کنیئے یہ فریم بک سے آپ ضرور باہرانا چاہئے میں پیرنٹس کے ناتے آپ نے ہاں آئے اسی لئے یہ انجنیر جب دینا چاہتا ہوں اور ایک اٹھ میں میں دے رہا ہوں جہاں جہاں سکول فنکشن میں جا رہا ہوں اپنے بچوں کا انٹلیگنس آپ پینتھ کلاس میں جو مارکس آیا یا انٹرمینٹ میں جو مارکس آیا مارکس آیا اس میں مد 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 میں یہ کی بات بولتا ہوں بی گیز جو ہے بیل ہوتا تھا سکول راپاوٹ ہے آج سنبیہ کا سب سے بڑے کسری کا مالک ہو گیا